کیونکہ امریکنز ڈائریکٹ تو موڈی صاحب کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ بات سمجھے ہیں نا وہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے انڈیا کا پرائیم منسٹر اگر کوئی غلطی کرے گا نا اس کو فوراں کیا جائے گا صرف یہی نہیں بلکہ موڈی صاحب نے اس سے قدم آگے بڑھ کر یہ کہا کہ جنگ میں جب معصوم بچے مارے جاتے ہیں تو وہ بہت دردناک ہوتا ہے اگر امریکہ یہ کہے گا تو ایڈیا کا قد کاٹ اور بڑھے گا نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پرائیم منسٹر موڈی جی کا رشیہ دورا کئی ساری ویڈیو کلپس کئی ساری باتیں وہاں سے نکل کر آ رہی ہیں جیسے رشیہ نے اپنا ہائیشٹ اوارڈ جو ہیں وہ پرائیم منسٹر موڈی جی کو دیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی سارے باتیں جیسے یوکرین وار کا مددہ پرائیم منسٹر موڈی جی نے پریزیڈنٹ پوتین کے سامنے اٹھایا اس کے علاوہ جو جلنسکی ہے یوکرین کے انہوں نے بھی جو ہے نا پرائیم منسٹر موڈی جی کے اس دھورے کو جو ہے نا کرٹیسائز کیا ہے اب پاکستان کا میڈیا یہ ڈسکس کر رہا ہے دوستو رشیہ اور بھارت کے درمیان اس وقت کیا چل رہا ہے اس کے اوپر تو میں ضرور بات کروں گا لیکن ایک ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹ جو یورپ کے اندر دیکھی جا رہی ہے اور امریکہ میں دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہے بلادمیر زلنسکی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین جو وزیر اعظم ہیں ان کا جو دورہ فروس ہے وہ بہت بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے یہ انہوں نے کہا ہے وہاں اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ دورہ کیا ہے نریندرہ موڈی نے جب بچوں کے ہاسپٹل میں کیو میں حملہ کیا گیا اب ظاہری بات ہے اس کو امریکنز اور یورپینز بڑی ہمیت دے رہے ہیں کہ نریندرہ موڈی رسیان صدر کو مل رہے ہیں اور ان کی رہائشگاہ پر مل رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس گھر میں نریندرہ موڈی پوٹن کے ساتھ بیٹھ کے چائے کھانے اور مزے کر رہے ہیں گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں اس سے چھ سو کلومیٹر دور ریشین میزائل جو ہیں وہ یکرین کے شہروں پر برسائے جا رہے ہیں جس میں کل انتالیس لوگ مارے گئے میرا خیال سے ای تینک ڈی امریکنز آسک زلنسکی تو سپیک یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ بھول رہے ہیں کیونکہ امریکنز ڈائریکٹ تو موڈی صاحب کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ بات سمجھ رہے ہیں نا وہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کو ذاری بات ہے امریکہ اور یورپ کے اندر بڑے انداز سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو امریکنز تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت بڑی disappointment ہے امن کے لیے دچکہ ہے کیونکہ کیونکہ اس سے وہ جو امریکہ کی جو کوششیں ہیں رشیہ کو انڈرمائن کرنے کی وہ compromise ہوتی ہیں سو وہ نہیں کہیں گے کہ امن کو دچکہ ہے کیونکہ اگر امریکہ یہ کہے گا تو ایڈیا کا قد کاٹھ اور بڑے گا سمجھ رہے ہیں بات کو سو امریکہ نہیں انڈیا کو کہے گا امریکہ یکرائن سے کہلوائے گا کہ آپ یہ statement دیں کہ یہ criminal ہے یہ war criminal ہے یہ this ہے that ہے ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں جو ہیں important ہیں اور میرا خیال ہے کہ ریشن president جو ہیں انہوں نے بھی شاید کل کا دن چنا ہوگا تھوڑی tough یکرائن کے اوپر لائن لینے پہ اور تھوڑا جو military کے ہم نے تیز کرنے پہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں جو مرضی کروں دنیا میرے پاس آئے گی ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ جیسے پاکستان کے وزیراعظم اس وقت کے عمران خان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ نہ جناب کریں نہ جائیں وہاں پہ اچھا نہیں لگتا یہ وہ پاکستان اس وقت حالانکہ پاکستان کی تو رشیا کے ساتھ ایسی دوستی بھی نہیں ہے فرینکلی سپیکنگ جس طرح انڈیا اور رشیا کی ہے لیکن پھر بھی پاکستان گئے اور پاکستان نے کہا کہ ہم جائیں گے اور کریں سو میں بتاؤں گا ابھی کہ انڈیا اور رشیا کے درمیان کیا چیزیں چال رہی ہیں کن چیزوں کے اوپر بحث ہو رہی ہے لیکن یہ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے میں چاہ رہا تھا اس پہ بات ہو اب یہ جو ایک بڑے بیمانے پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے یکرائن کے اندر دیکھیں یہ انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے اگر صحیح معنیوں میں دیکھا جائیں ٹھیک ہے جی یہ انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ یہ مسئلہ یکرائن کا ہے اور رشیا کا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رشیا کے ساتھ دنیا نے تعلقات بند کر دی ہیں نہیں بند کر دی ہے کیا ڈبلومیٹک تعلقات ختم ہو گئے ہیں کیا جو جو دنیا ہے جو ویسٹرن ورڈ ہے اس نے اپنی ایمبیسیز موسکو میں بند کر دی ہیں نہیں بند کی تو وہ جا رہے ہیں مل رہے ہیں ایک ریلیشنشپ جو ہے وہ ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز ہوتی یہ یہ امریکنز نے ضرور یہ بات کروائی ہے اس سے کہ آپ یہ بات کریں اور اس سے یہ ہے کہ اٹ لیسٹ انڈیا پہ ہم پریشر ڈال سکیں اگر انڈیا پہ پریشر نہیں بھی ڈلتا تو اٹ لیسٹ یورپ اور ویسٹ کے اندر انڈیا کے بارے میں یہ اپینین بیلڈ کر سکیں کہ انڈیا ہماری بات نہیں سنتا کہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے اور وہ نریندر مودی ہے جو یکرین اور رشیا کے بیچ میڈی ایٹ کروا سکتا ہے اور یہ جنگ بند کروا سکتا ہے تو کیا یہ جو بات کی ہے نریندر مودی نے وہاں بر یہ کسی میڈی ایشن سے کم تو نہیں ہے کہ وہ پریزنڈ پوٹن کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے حملہ کیا ہے یہی ہے نا کہ آپ نے جو حملہ کیا ہے بچے مارے گئے تو یہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اس سے بہت بہت زیادہ یہ دردناک چیز ہے اور ساتھ یہ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ بیٹل فیلڈ تو سولوشن نہیں ہے صاف صاف بتا دیا کہ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور اس میں ایک ہی شارہ بھی ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بات کروا دیتے ہیں اچھا اس میں ہوا یہ کہ کیوں کہ کچھ دیر پہلے چند گھنٹے پہلے آج صبح کے ٹائم زلنسکی کی طرف سے جو ہے وہ بھی ایک سٹینٹس آیا تھا اور وہ ان کو بڑے ایک اینگری نظر آئے تھے جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اس وقت حالات اور کیوں کہ کچھ گھنٹے پہلے رشیہ کی طرف سے وہاں پر ایک اور حملہ کیا گیا تھا تو اس سٹویشن میں ظاہر ہے کہ اگر ایک بڑے کنٹری کا اور لارجسٹ ڈیموکریسی کا پرائم منسٹر اس کنٹری میں پہنچتا ہے تو اس بات پر شکایت تھی زلنسکی کو لیکن یہ والی بات کہہ کر نریندر موڈی صاحب کی طرف سے جو سٹینٹس لیا گیا ہے وار کے اوپر ایک کریجیس سٹینٹس ہے میں سمجھتی ہوں تو اس سے زلنسکی کی شکایت انہوں نے دور کر دی ہماری ریسپیکٹ کیا ہے پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں ہمارے پرائم منسٹر کی دنیا کے دوسرے کنٹری کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں اصل میں اس وقت دیکھا جائے تو ریسپیکٹ تو زیرو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں کسی کے اوپر چیک اینڈ بیلس ہی نہیں ہوگا جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو جو بھی لوٹ رہا ہے وہ لوٹا جائے گا نہیں تو ایسا تو دوسرے کنٹریز میں دیکھیں نا آپ انڈیا کے پرائم نیسٹر رشیاں کے ہیں انہیں ہائی ایس سیول اوارڈ وہاں کا جو رشیاں کا ہائی ایس سیول اوارڈ وہ دیا گیا ہے پروٹوگل دیا گیا پراپر ان کے رشیاں کے جو پریزیڈنٹ پوٹن ہے وہ قائدہ طور پر ان سے میٹنگ کر رہے ہیں اپنے فارم اس میں مل رہے ہیں اور بہت سی چیزوں پر آئل کے اوپر بات ہو رہی ہے انڈیا کا رشیاں سے آئی لے سکتا ہے انہیں سیول اوارڈ مل سکتے ہائی ایس سیول اوارڈ ہم کیوں نہیں آئی لے سکتے ہمیں اوارڈ تو چلے چھوڑی دینا دیکھیں جب آپ جب آپ دوسری قوموں سے بھیک مانگیں گے اور خود اپنے ملک کو لوٹیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمیشہ بکاری رہے سیدھی سی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پرائم منسٹر کے اوپر یا جتنے ادھر منسٹر ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں جن کے پاس جن کے پاس پاور ہے ان کی اوپر جو پاور ہے وہ جو کہ اس ملک کو میند سیکورٹی دے رہا ہے وہ فوج کے ادارہ ٹھیک ہے جب فوج کا ادارہ ہی ان کا اتصاب نہیں کر سکتا اچھا تو کون کرے گا تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پیسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے پاکستانی میڈیا جو ڈسکس کر رہا ہے جو انیلائس کر رہا ہے وہ پرائم منسٹر موڈی جی کا رشیا دورہ ہے اور یہاں پر کیا کیا چیزیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں جیسے پریزیڈنٹ پوتین نے جو اینا پرائم منسٹر موڈی جی کو آئیس آورٹ دیا ہے اس کے علاوہ ان کے ان کے نیجی آواز پر جو ملاقات ہوئی ہیں اس کو لے کر اور بھی جو بھارت اور رشیا کی بیچ میں جو ڈیل ہونے والی ہیں اس کو لے کر جو بھی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں دنیا اس دورے کو لے کر کیا سوچ رہی ہیں ورلڈ میڈیا میں کیا کیا چیزیں جو ہیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں پاکستان کا میڈیا کس پرکار سے اس کے اوپر اپنا ریاکٹ کر رہا ہے ایک طریقے سے وہ ساری چیزیں آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھئے آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سیئر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد